الحمدللہ الحمدللہ اللزیز العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الدہا بدر الدجا نور الہدا منبع الجود والعطاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون السابقون صدق اللہ لزیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد مادن الجود والکرم وعلا آلہی وصحبہی وبارک وسلم حمد و صلاة کے بعد ماہ جمادی و ثانی امیر المومنین خلیفة المسلمین جانشین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ اول حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو کا یوم وصال ہے اسی ماہ مبارک کی بائیس تاریخ کو آپ نے وصال فرمایا اسی کی مناسبت سے ایک سلسلہ گفتگو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو کے اخلاق و تعلیمات اس عنوان سے شروع کیا جا رہا ہے اللہ تعالی عنہو ہمارا یہ نظرانہ بارگاہ صدیق اکبر میں مقبول فرمائے اور اللہ اسے قبول کر کے ہمارے لئے یہ ذریعہ نجات اور توشہ آخرت بنائے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں امت جانتی ہے کہ آپ سابقون الاولون میں سے ہیں جن لوگوں کو قرآن مجید نے کہا والسابقون السابقون وہ جو سبقت لے جانے والے تھے وہ سبقت لے ہی گئے یہ سبقت لے جانے والوں میں سے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو کے اخلاق میں تعلیمات میں جو چیز سب سے زیادہ نمائع ہے جو سب سے زیادہ عالی ہے جو سب سے زیادہ عرفہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جلووں میں ان کے اخلاق میں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا مکمل عقص دکھائی دیتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس سیرت کے مطابق ڈھال لیا تھا اٹھنا بیٹھنا چلنا بولنا وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کیا ہے کوشش کرتے تھے کہ زیادہ بحث نہ ہو بلکہ جو حضور فرما دیں آپس میں اس پر زیادہ تقرار نہ کی جائے بلکہ سنا جائے اور فوراں اس پر عمل کیا جائے وہ ایسا کرتے بھی نہیں تھے لیکن ہمارے زمانے میں کچھ باتوں پر بحث ہوتی ہے تقرار ہوتی ہے جنابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مطمئنظر تھا کہ جو محبوب فرما دیں جس وقت فرما دیں جس حال میں فرما دیں اس پر عمل کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو عزاز کے طور پر بیان فرمایا ان کی فضیلت کے طور پر بیان فرمایا سرکار فرمانے لگے میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا ہے اس نے دلیل مانگی ہے فرمایا یہ میرا ابو بکر ہے میں نے اس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل نہیں مانگی فوراں کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گئے فوراں مسلمان ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے اندر ڈھال لیا تھا وہ سمجھ گئے تھے کہ محبوب کریم کی رضا کس بات میں ہے حضور کیا چاہتے ہیں کیا فرماتے ہیں کیا پسند کرتے ہیں کس انداز میں حضور خوش رہتے ہیں کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناغوار گزرتی ہے کہاں مزاج مبارک پر کوئی چیز ایسی ہے جو پریشان کرتی ہے مکمل اکس تھے وہ حضور کی صیرت کا نبی پاک کی رضا کا جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارکہ وسلم غارِ حرامِ وقت گزارا اور پہلی وحی حضور پر نازل ہوئی تو قرآنِ مجید کی ایک تاثیر تھی اس کی ایک شدت تھی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے وجودِ اطحر پر اس کا اثر محسوس ہوا سرکار جب گھار آئے اور جنابِ خطیجہ القبرا رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ مجھے چادر اڑا دو مجھے چادر اڑا دو اور اپنی اس کیفیت کا اظہار فرمایا تو حضرت خطیجہ القبرا رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کے پانچ اوصاف گنوائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق میں جب پانچ چیزیں پائی جاتی ہیں اللہ کبھی بھی آپ کو رسوہ نہیں کرے گا اللہ تبارک وطال آپ کو شانے اطاع کرے گا پانچ چیزیں گنوائیں حضرتِ خطیجہ القبرا نے وہ پانچ چیزیں کون سی تھی فرمایا مجھے اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز بھی شرمندہ نہیں کرے گا پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں دوسرا فرمایا آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور تیسرا فرمایا آپ ناداروں کی مدد کرتے ہیں اور چوتھا فرمایا آپ بڑے مہمان نواز ہیں اور پانچ ماہ فرمایا جب کوئی مسئیبت میں ہوتا ہے تو محبوب آپ ان کے کام آتے ہیں یہ پانچ آپ کے اندر وہ اخلاقِ عالیہ ہیں جن کی بنیاد پر میں کہتی ہوں کہ اللہ آپ کو عزتیں ہی عطا فرمائے گا بلندیاں ہی آپ کا نصیبہ ہوں گی یہی ان باتوں سے میں نے دیکھا ہے حضرت سیدنا خطیدت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا یہ قول بخاری شریف میں موجود ہے اور اسی بخاری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں ابن دگنا نے ایک بات کہی تھی جب آپ مکہ چھوڑ کے جانے لگے کافروں کی سختیوں سے پریشان ہو کر ابن دگنا نے آپ کو کھڑا کر لی اور کہنے لگا ابو بکر آپ نہ جائیں کیوں کہنے لگا آپ جیسے شخص کو یہی رہنا چاہیے وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ پانچ باتیں وہ جو حضرت خطیجہ نے نبی پاک کے بارے میں گنوائیں تھے وہی پانچ باتیں اسی بخاری میں اسی ترتیب سے موجود ہیں کہ ابن دگنا کہنے لگے کہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں ابو بکر صدیق آپ ناداروں کی مدد کرتے ہیں آپ بڑے مہمان نواز ہیں آپ مسئیبت زدہ لوگوں کے کام آتے ہیں وہ پانچ باتیں جو حضور کی صیرت مبارکہ کا اکس کے طور پر حضرت خطیجہ نے بیان کی وہی جلوے ابن دگنا نے جناب ابو بکر صدیق کے بیان فرمائے وہی اکس وہی رنگ کچھا رنگ للاری والا جڑا چڑ دا لیندہ ریندہ اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑ جائے فیر نہیں لیندہ تو وہی کیفیات وہی اکس سیرت حضرت ابو بکر صدیق میں پایا جاتا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کافروں نے سخت اور صبر آزما شرطے رکھی حضرت عمر پریشان ہو گئے کچھ ایسی باتیں تھیں جو اکل میں نہیں آتی تھی پریشان ہو گئے جا کر ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ پوچھا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ دشمن باطل پہ ہیں تو پھر ہم دب کے صلاح کیوں کر رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا وہ میری مدد کرے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا نہیں تھا کہ ہم ان قریب عمرہ کریں بیت اللہ کا تواف کریں تو حضور علیہ صلی اللہ فرمانے لگے میں نے کہا تھا یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے انشاءاللہ کریں گے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میری وہ طبیعت میں چونکہ جلال تھا حضور نے بات کہ دی میں نے سن لی پر میں مطمئن نہیں ہوا تھا میری وہ چونکہ جذبہ جہاد سے میں سرشار تھا تو معبوب کی عدب کی وجہ سے میں خاموش ہو گیا لیکن ابھی میری طبیعت اس طرح ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی اس طرح حضرت سید ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے دکھا تو پرندوں مردوں کو کیسے زندہ کرے گا تو کہا یقین نہیں کمالک یقین تو ہے پر اتمنان قلبی کے لئے تو فرماتے میں بھی اسی طرح حضور کی بارگاہ سے نکلا اور جناب صدیق اکبر کے پاس پھر گیار میں نے جا کہ وہی باتیں دو رائی میں نے کہ ابو بکر رسول کریم علیہ السلام بھی سچے قرآن بھی سچا اسلام بھی سچا پھر ہم دب کے صلاح کیوں کرے آپ فرماتے مجھے اللہ کی عزت کی قسم ابو بکر صدیق نے وہی جملے مجھ سے کہے جو میرے رسول پاک نے کہے تھے فرمانے لگے عمر وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اللہ ان کی مدد کرے گا تو میں نے فورا ارز کیا کہ نبی کریم نے فرمایا نہیں تھا حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ ہم تواف کریں گے بیعت اللہ کا عمرہ کریں گے تو جناب ابو بکر صدیق فرمانے لگے عمر حضور نے کہا تھا کریں گے یہ تو وہاں تک تو نہیں جا سکتا جو ان کا مزاج ہے جو ان کی طبیعت ہے اور جہاں تک وہ محبوب کی غلامی کرتے دوستو اکس بنا لیا اپنے آپ کو اکس اپنے آپ کو اس رضا میں ڈھال لیا جو نبی پاک کی رضا تھی اپنے آپ کو وہاں لاکے کھڑا کر دیا جہاں کھڑا ہونا مدینے والے رسول پزند ورمایا کرتے تھے اپنے آپ کو ان چیزوں کا عادی بنایا جو چیزیں میرے نبی کی چاہت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مزاج بنا اور باطن میں بھی اور ظاہر میں بھی جب آپ حضور علیہ صلات السلام کو مدینہ طیبہ لے کر کے آئے نا تو شارحین کہتے ہیں کہ طریقہ یہ تھا حضرت ابو بکر صدیق کا کہ وہ چلتے بھی اسی طرح تھے جو نبی پاک کا طریقہ تھا اور جب وہ بولتے تھے تو لگتا تھا کہ یہ پورا حضور سید عالم کے جملوں کو کافی کرتے اور ان کا لباس پہننے کا طریقہ بھی وہی تھا اور ان کا امام آباد نے کا طریقہ بھی وہی تھا تو فرماتے ہیں دونوں مل کے بیٹھ گئے اسی کو کہتے ہیں فنا پھر رسول ہو جانا اپنے آپ کو محبوب کی ذات میں فنا کر دینا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ آکے بیٹھ گئے تو جن لوگوں نے پہلے محبوب کی زیارت نہیں نہ کی تھی وہ جب ملنے کے لئے آتے تو کچھ تو حضور کی دست بوسی کرتے اور بیٹھ جاتے حضرت ابو بکر صدیق سے ہاتھ نہ ملاتے اور کچھ چونکہ جانتے نہیں تھے تو وہ آکے حضرت ابو بکر صدیق کی دست بوسی کرتے اور وہ بیٹھ جاتے محبوب کریم تک مازاللہ پہنچی نہ پاتے چونکہ جلوے اس طرح پڑھتے تھے اس طرح عقص نظر آتا تھا کہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہونے لگی حضرت ابو بکر صدیق کو مازاللہ اللہ کا رسول سمجھ کے دست بوسی کرتے اور بیٹھ جاتے جناب صدیق اکبر چونکہ عقص تھے چونکہ نمونہ تھے چونکہ جلوے دکھائی دیتے تھے تو لوگوں کو پریشانی ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے چاہا کہ میں کچھ ایسا کروں جس سے پتہ چلے کہ میں غلام ہوں اور یہ میرے آقا تشریف فرمائے آپ فوراں اٹھے اپنی چادر اپنے کندوں سے اتاری اور نبی پاک پہ یوں کر کہ انہوں نے سایا کر دیا دوب زیدہ تھی حضور پہ سایا کر دیا تا کہ پتہ چلے کہ سایا کرنے والا کوئی غلام ہے اور جن پر سایا کیا جا رہا ہے وہ آقا ہیں سایا کرنے والا غلام ہے یہ رنگ اختیار کیا چونکہ وہ جلوہ تھا نا وہ حسن تھا وہ قیفیات تھیں وہ اس کا پورا مزا تھا یہاں بزرگوں نے ایک اور لطیف بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں میرے محبوب نہ بدلے بڑے بڑے بڑھا کے دیتے ہیں وفاؤں کاجر بڑا شاندار دیتے ہیں حضرت صدیق اکبر نے تھوڑی دیر کے لئے اللہ کے رسول پر چادر کا سایہ کیا تھا محبوب کریم نے قیامت تک کے لئے ان کی قبر پر اپنے گمبت کا سایہ کر دیا ہے جو وہاں جائے گا جناب محبوب کریم پر سلام مرز کرے گا تو پھر بارگاہ صدیقی میں بھی سلام مرز کرے میرے عزیز ہو اقص بنا لینا اپنے آپ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی غلامی کا پورا لبادہ اوڑ لینا ان کو سمجھ آگئے تھی کہ حضور کی رضا کس چیز میں وہ جان لیتے تھے وہ سمجھ جاتے تھے وہ ان چیزوں کو پرک لیتے تھے جو لوگ دیر سے سمجھتے تھے وہ جلدی سمجھ جاتے تھے حضور کے وشال مبارک کا وقت آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے صحابہ سے بات کی نام نہیں لیا ذرا سمجھ نا حضور فرمانے لگے اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے چاہے تو وہ دنیا میں رہے اور چاہے تو پیچھے بیٹھے تھے جناب صدی کہ اکبر رونے لگے رونے لگے آنسو ٹپکنے لگے داڑی بھیگنے لگی لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں حضور علیہ السلام نے تو فرمائے اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا فرمائے تم نہیں سمجھے میں تو سمجھ گیا ہوں نا اللہ کے رسول اپنی بات کر رہے اتنے شناسات ہے کہ حضور سید علیہ 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 سلام کی رضا کو فورا پا لیتے تھے دعا ہے عرش کا مالک ہمیں بھی ان کے عشق کی خیرات عطا فرمائے